بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ ہم جو پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس جو چپٹر ہے وہ تیسٹنگ آف ہائیپوٹسس ہے جس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ تیسٹنگ آف ہائیپوٹسس آپ کے پاس کیا ہے اور اس سے ریلیٹر اگر آپ کے پاس شورٹ آنسر کوششن آ جاتے ہیں تو اس کو آپ نے کس طریقے سے سالو کرنا ہے میں صرف نوٹس آپ کو شو کرواؤں گی یہ تمام چیزیں ہم بی ایسی لیول پر ایفی سی لیول پر ڈسکس کر چکے کوششن نمبر اگر آپ 53 دیکھتے ہو تو ہم کہتے ہیں how to apply the kai square test in the case of multinomial distribution multinomial distribution بڑی important ہے جیسے کہ ہم نے binomial distribution بڑی binomial distribution میں آپ کے پاس کیا ہوتا تھا کہ جو probability of success ہوتی تھی وہ only one given ہوتی ہے لیکن جو multinomial distribution ہوتی ہے اس میں آپ کے پاس جو probability of success ہوتی ہے وہ there are the number of values ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کیوں گے یہ بھی ہم kai square میں discuss کر چکے ہیں کہ multinomial distribution میں آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ کو show کر رہا ہوتا ہے observe values کو e show کر رہا ہے expected values کو تو ہم جب بھی kai square find کرتے ہیں degree of freedom k minus one given ہے تو ہم observe minus expected کا whole square divided by expected value لیتے ہیں اور یہ multinomial distribution آپ کو given دے دی گئے جس میں ہمارے پاس more than p جو ہے probability of success given ہوتا ہے question number 54 آپ دیکھ سکتے ہو آپ کے پاس یہ تمام values given ہیں آپ نے expected values find کیا observe اور expected کو minus کیا اور آپ نے answer لے لیا اسی طرح contingency table کیا ہے contingency table آپ کے ساتھ already discuss کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو contingency table ہوتا ہے وہ two way table in which columns are classified according to one criteria or attributes and rows are classified according to other criteria or attributes تو یہ ہمارے پاس given contingency table جو ہے ہمیں دیا گیا ہے اور contingency table بہت اچھے طریقے سے جو ہے میں نے آپ کو explain بھی کیا ہوا ہے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ contingency table آپ کو کیسے explain کیا گیا ہے تو student آپ کو جو بی ایسی لیول پہ میں نے پڑھایا ہوئے وہ آپ نے جا کے مس دیکھنا ہے وہاں پہ بہت easy discussion کی گئی ہے اور with examples کی گئی ہے اس اجیسے میں بار بار جو ہے repeat نہیں کرواری ہوں صرف اور صرف آپ کو جو ہے notes جو ہیں وہ show کرواری ہوں اب ہمارے پاس incomplete contingency table کیا ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں if in a contingency table one or more cells are having zero count then it is a incomplete contingency table ہمارے پاس کہہ رہا ہوتے ہیں then ہمارے پاس کہا جاتے ہیں کہ what is the difference between the structural and random zeros تو وہ بھی آپ کو دے دیا گیا ہے تھیوری آپ کو given اور یہ تمام چیزیں ہم نے explain بھی کی ہوئی ہے اب ہمارے پاس جو examples ہیں یہ بھی میں نے آپ کو کروائی ہوئی ہے پھر ہمارے پاس contingency table جو ہے two dimensional table کہہ لارہا ہوتا ہے تو وہ کیسے یہ آپ کے پاس given دے دیا گیا ہے پھر ہمارے پاس question آپ کے پاس آ رہے ہے what is an explanatory variable in a contingency table تو explanatory variables کیا ہوتا ہے contingency table میں یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے یہاں سے آپ کو تھیوری جو ہے وہ available ہے notes نظر آ رہے ہیں یہ آپ نے زیادہ سے زیادہ تیاری کرنی ہے یہ examples ہیں contingency table سے related تو student یہ آپ کو already آنی چاہیے اور examples میں نے آپ کو کروائی بھی ہوئی ہیں تو اگر آپ دیکھو گے اپنی example تو easily آپ جو ہے وہ discuss کر سکتے ہو اسی طرح question number 63 آپ دیکھ سکتے ہو 64 آپ کے پاس yields correction بڑی important ہے اور آپ کو بتا ہونے چاہیے کہ how we can apply yields correction already discuss کر بھی چکے اس کا فارمولہ ہم نے یہ پڑھا تھا اور یہ BSE level پہ ہم نے پڑھا ہے اور اس سے related ہم نے examples بھی گئی ہیں یہاں بھی آپ کو yields correction کی examples given ہیں لیکن اگر student آپ جا کے دیکھنا چاہتے ہو BSE level پہ جو yields correction کی example آپ کو دی گئی ہیں اگر آپ وہ دیکھو گے تو آپ easily جو ہے اپنی جو یہ examples ہیں یہ بھی solve کر سکو گے 68 question بھی آپ دیکھ سکتے ہو student آپ کے پاس given ہیں then آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ purpose of coefficient of contingency and how it is measured تو measured کرنے کا جو coefficient of contingency اس کا فارمولہ مار پہ کرل پرجن نے دیا ہوئے تھا جو coefficient of contingency کا فارمولہ ہم کیسے measure کر سکتے ہیں اور اس کا purpose کہہ ہے کہ when the hypothesis of independent of attributes in the contingency table is rejected by performing chi-square test it ensure the association between two attributes one is not satisfied merely with association but is also interested in the strength of association تو یہ strength of association ہوتا ہے for this measure non ہم اسے کہتے ہیں coefficient of contingency کہتے ہیں اگر تو ہمارے پاس جو اس کی limits سے 0 سے 1 آ رہی ہوتے ہیں اگر contingency table جو ہے 0 شو کر رہا ہے تو وہ indicates کر رہا ہے complete dis association کو کیونکہ یہ association کا جو chapter ہے chi-square کا اس میں آپ سے یہ discuss کی گئے اگر one ہے تو یہ شو کر رہا ہے کہ high degree of association شو کر رہا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے contingency table کے بارے میں آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ information جو ہے آپ کو available دی گئی ہیں اس طرح question number 17 آپ دیکھ سکتے ہو 71, 72, 74, 73 یہ جو question ہے اس طرح کی short answer question میں بہت کم پوچھے جاتے ہیں but i hope student آپ کو یہ سمجھ پہ آئے ہوں کہ question اگر آپ کو پھر بھی کسی قسم کی confusion ہے آپ مجھے discuss کر سکتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپس کہ بہت کچھ پہلا鏡ی ہے آپ مجھےnox آپ مجھے